مجھے وہ ڈمہ ڈولا یاد ہے کہ جب یہاں پر حملہ کر کے مدرسے کے سیکڑوں بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا ہم اس باجوڑ کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہے ہمیں مزید امریکی آگ میں مت جلاؤ ہمیں مزید امریکہ کے سپرد مرد کرو اس کے کہنے پہ کوئی آپریشن مت کرو پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم دہشت کردی کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن ہمیں بتاؤ کہ جب یہاں پر یہ ساری ایجنسیاں کام کر رہی تھی تو ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے ہم انہیں ڈرون ہم لوگ کی اجازت بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ امریکہ کے کہنے پہ ساری کاروائی کر رہے تھے ایک لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے جس میں کتنے فوجی افسران اور سپاہی بھی شہدہ شامل ہیں عوام شامل ہیں پھر آپ نے ایک آپریشن کیا پھر دوسرا آپریشن کیا پھر تیسرا آپریشن کیا آئی ڈی پیس لوگوں کو بنایا حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا بدبنی پھیلتی چلی گئی اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت کرد یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں وہاں سے یہاں آجاتے ہیں وہاں سے یہاں دہشت کرد کیسے آجاتے ہیں اسلحہ کیسے آجاتا ہے بارڈر پہ تو آپ موجود ہوتے ہیں پھر یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے اس کا جواب بھی آپ سے قوم مانگتی ہے آپ کو تو یہ جواب دینا پڑے گا اس لیے اس لیے ہمیں مزید کسی اندھی جنگ میں مبتلا نہ کیا جائے اندھی لڑائی میں نہ پھیکا جائے بلکہ مسئلے کو حل کیا جائے افغانستان سے ہمارا تعلق کیا ہے افغانستان میں اگر کچھ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں افغانستان کے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا افغانستان برا ہو جائے گا چالیس پیتالیس سال ہم نے ان کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ دیا ہے وہ مہاجر بن کر یہاں پر رہے ہم نے اپنے دلوں کو کھول آئے ان کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہم ان سے بھی یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ساتھ ہے کلمے کا تعلق ہے تو چھوٹی باتوں کے اوپر چند لوگوں کے اوپر امریکہ کے چند ایجنڈوں کی وجہ سے آپ پاکستانی قوم سے کیوں نفرت کریں گے ہاں ان نفرتوں کو مٹاتے ہیں محبتوں کو بڑھاتے ہیں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ افغان حکومت سے اور افغان طالبان سے مذاکرات کرے مجھے اچھا لگا جب میں نے یہ تصویر دیکھی کہ دوہا میں پاکستان کے ایمبیسڈر نے افغان طالبان کے نمائندوں کو بلایا ہے کھانے پہ بلا کر ان سے مذاکرات کیے ہیں یہی مذاکرات مسئلے کا حل ہے لڑائی کبھی حل نہیں ہو سکتی وہ بھی برادر ملکوں میں لڑائی کس کو فائدہ پہنچائے گی میں افغان حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر ان کی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے اس کے قلعہ کما کرنے کے لیے انہیں اغتماد کرنے چاہیے اور پاکستان کی حکومت کو بھی افغانستان سے بامانی مذاکرات کرنے چاہیے اس لیے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے دوست ملک ہے اس سے دشمنی کریں اور بھارت سے دوستی کریں یہ کہاں کا تماشا ہے وہ بھارت جس نے پچھلے چند مہینوں میں یہاں بیس سے اکیس لوگوں کو اس کی راہ کے ایجنٹوں نے شہید کیا ہے اور وہاں پر وہ کھلے آم اس کا اپنے کے وزیر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پاکستان میں گھز کر کاروائی کی ہے یہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ریاست پاکستان کے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیسے بھارتی راہ یہاں پر یہ کام کر رہی ہے آپ کی بنیادی ذمہ داری تو اس بھارتی دیشت گردی کو روپنے کی ہونی چاہیے آپ کی ذمہ داری تو ہمارے اس مشرقی بارڈر کی طرف ہونی چاہیے کشمیر جنہوں نے ایک لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے وہ آج بھی شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جائے اس کی وزیعت کرتے ہیں